بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے ٹیم خوفیہ آپریشن کے پاس اس وقت ایک سرٹیفیکٹ ویریفیکیشن فارم ہے اور وہی قرائے نام ہے ہم نے اپنے دو نمائندوں کو جس میں ایک کو مالک مکان ظاہر کیا ہے اور ایک کو قرائے دار ان دونوں کو اس قرائے نامے کے ساتھ ہم سیدہ باد پولس اسٹیشن بھیج رہے ہیں اچھا اس کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرائے نامے کے جس وقت تزدیق ہوتی ہے اس وقت آیا اس میں کرپشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور اگر کرپشن ہوتی ہے تو کس طرح کی ہوتی ہے آیا اس کی بقاعدہ تزدیق ہر چیز کی تزدیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو مالک مکان قرائے دار کو مکان دے رہا ہے ان کی قرائے کی تزدیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا بھی وہ بھی کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قرائے نامے پور کر کے ٹیم خوپی آپریشن کونسا نیا تیر ماننے جا رہی ہے قرائے کی تزدیق اور کرپشن کونسا نیا تماشا ہے پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک کرپشن کی ایسی سینکڑوں مثالیں ملی ہوں گی تو جناب یہ معاملہ صرف چند روپوں کی کرپشن کا نہیں بلکر اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے جی ہاں یہاں معاملہ معمولی کرپشن کا نہیں ہے معاملہ ہے قومی سلامتی کا جس کی ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے یہ یوں سمجھئے کہ چند روپوں کے خاطر ہماری پوری قوم کی سلامتی کو دعو پہ لگایا جا رہا ہے میں دوبارہ دور آتا ہوں کہ چند روپوں کے خاطر پوری قوم کی سلامتی کو دعو پہ لگایا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم آگے پڑھیں یاد کیجئے کہ دوہدار چودہ میں کیا ہوا تھا جہشتگردی کے پی دربے واقعات پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں کی قربانیاں جہشتگردوں کے خلاف جنگ یہ سب حالات کسی سے دھکے چھپے نہیں بزدل جہشتگرد ہمارے ہی درمیان رہ کر اپنی محفوظ پنازاہیں بناتے ہیں شہروں کے مصروف زندگی اور گنجان آباد علاقوں میں جانے یہ لوگ کس علاقے میں کس گھر میں اپنے مضموم عزائم کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں کوئی نہیں جانے ان سب حالات کے بعد عمر کی جانے سے کچھ اقدامات پیے گا ان سب حالات کے مدد نظر نیشنل آکشن پلان کے تحت تمام صوبوں میں کئی قوانین کا نفاذ ہوا جن میں سے ایک اہم ترین تیمپریری ریزیڈنٹ ایکٹ ہے یعنی آرزی رہائشگاہ پر لاغو قانون جس کی روح سے ہر آرزی رہائشی چاہے وہ کھرائے کا گھر لے یا پھر ہوتل کا کمرہ دکان یا پھر ہوسٹل میں رہے اس کی مکمل معلومات پولیس کو ارتالیس گھنٹے میں فراہم کی جائے گی ورنہ مالک اور قرائے دار دونوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جو مالک مکان قرائے پر مکان دیتے ہیں آئندہ وہ زبار ہوں گی کوئی دہشتگرد کسی کے مکان میں رہا اور میں آپ کو یہ بھی پتا ہوں کہ یہ بہت پونچی رنٹ دیتے ہیں قرائے دیتے ہیں ہم جب گئے میران شاہ تو وہاں جب ہمیں بریفنگ دی گئی وہاں بتایا گیا کہ وہاں جو بھی چار دیواریاں انہوں نے لی ہوئی تھی وہ کسپہ ہے جو میران شاہ پتہ نہیں آپ گئے ہیں کے نہیں وہ کسپہ ہے وہ شہر نہیں ہے مگر وہاں بتایا گیا کہ وہ ہم نے دیکھی چار دیواریاں وہ ایک ایک ہزار ڈالر ڈیر 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 ڈالر پہ ڈالر پہ لی گئی تھی تو ظاہر ہے کہ اس میں پولیس کو خاص طور پر ذمہ دی گئی ہے علاقے تھانے اور ان کے ایسے چوز کو پابند کیا گیا کہ اگر کسی علاقے میں دہشت دردوں کا محفوظ ٹھکانہ پایا گیا تو اس کی ذمہ داری پولیس پر آئید ہوگی ساتھ ساتھ عوام کو تاقید کی گئی کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے اور عارضی رہائش پذیر افراد کی تحضیق کے لیے ان کے قوائف کھانے میں جمع کریں یہ تو رہی ترجیحات اور وزیر داخلہ صاحب کی تقریر جس میں انہوں نے اس قانون کی ذمہ داری پولیس کو سوب دی دیکھئے پولیس کتنی ذمہ داری سے اس کام کو سرانجام دے رہی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں شہر کراچی کی اور شہر کراچی میں موجود حساس ترین زون کی اور اس زون میں موجود دو حساس تھانوں کی جب پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں آج کا شو وہ حضرات ضرور دیکھیں جنہوں نے مکان دکان یا کوئی بھی ایسی جگہ یا تو کبھی قرائے پر لی ہو یا دی ہو ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی کے بیشتر تھانوں میں ٹیمپریری ریزیڈنٹ ایکٹ کے تحت قرائے دار اور مالک مگان اپنے قوائف کی تصدیق کے لیے آتے ہیں کہ جن سے نام نہا تصدیق کے بدلے رقم وصول کی جاتی ہے کراچی کا ویسٹ زون رقبے آبادی اور جغرافی آئی اعتبار سے بڑا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کیلئے مشکل علاقہ ہے پورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، منگو پیر، کٹی پہاڑی، بلدیا ٹاؤن، سعید آباد یہ اس دون کے وہ علاقے ہیں جو کہ انتہائی گنجان آباد اور تکچی آبادیوں پر مشتمل ہیں ساتھ ساتھ ٹوٹے پھوٹے، تنگ رستے اور بنیادی ضروریات کے زندگی کی ادم موجودگی نے ان علاقوں میں رہنے والوں کو ایک محرومی میں مفتلا کیا ہوا ہے ہم نے انتخاب کیا تھانہ سرجانی ٹاؤن اور تھانہ سعید آباد کا یہ علاقے شہر کراچی کے لیے انتہائی اہم ہیں کیونکہ یہ دونوں علاقے شہر کے داخلی راستوں کے ستارپ واقع ہیں ایک ہپ چوکی سے قریب اور دوسرا کراچی ناردن بائی پاس اور سپر ہائیوے کے ستارپ اب چلتے ہیں دوبارہ اس قوائف نامے کی جانب ابھی سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس پورے ہو گئے کہ نائمہ پورا ہے ایف ایویڈ ڈیویڈ پورا ہے ان کے سگنیچرز ان کے این ای سی ان کی تصویریں اچھا ان کے والدین کا نام ان کے این ای سی نمبر ان کے فون نمبر جتنی چیزیں سب مکمل ہیں اب ہم ان کو سعید آباد پولیس ٹیشن روانے کر رہے ہیں وہاں دیکھتے ہیں جب یہ وہاں پر موجود ڈیوٹی افسر یا ہیڈ مورر یا جس افسر کو بھی یہ ہینڈ ور کرتے چیزیں وہ ان سے کسی چیز کا تقاضی کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر نہیں کرتا تو ٹھیک ہے لیکن اگر تقاضی کرتا ہے تو پھر ٹیم خوفیہ آپریشن اگنا لائے ملتا ہے کرے گی اور آپ کو بتائیں گے ٹیم خوفیہ آپریشن کے نمائندے قوائف نامہ اور قرائے نامہ لے کر تھانے روانہ ہوئے ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی ساتھ رکی اس قوائف نامے اور قرائے نامے کی ایک خاص بات ہے جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھئے ہمارے نمائندوں کو کھانا سعیدہ بات میں کیا حالات ملے کھانے میں داخل ہوتے ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں کس سلسلے میں پہلے ہی کافی افراد موجود ہیں جنہوں نے لائن لگا رکھی ہے مگر ہمارے نمائندے نے ایک اہلکار سے بات کی جس پر اس نے کہا مگر ہمارے نمائندوں کو کھانا سکتا ہے اس اہلکار کے مطابق یہاں قرائے نامے جمع اور تصدیق کروانے کی فیس ایک ہزار روپے فصول کی جاتی ہے جو کہ سب پر لازم ہے تھوڑی ہی دیر میں لائن ختم ہو گئی اور ہمارے نمائندے نے اپنے قوائب اس اہلکار کے حوالے کر دیئے قوائب جمع کرانے کے کچھ ہی منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں تصدیق کر دی گئی اور رقم بھی جیب میں ڈال لی آپ نے دیکھا کہ کس جواں مردی سے پولیس نے اپنا فرض نبھایا اور بے باقی سے رقم لے کر قرائدار اور مالک مگان کی تصدیق کر ڈال لی اب دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے یہ ابھی سٹیمپ آپ نے لگائی ہے یہ والی یہ والی سٹیمپ آپ کی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قوائب کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک روز پہلے کے مناظر دیکھی ہے جہاں ٹیم خوفی آپریشن کے نمائندے اسی کام کے سلسلے میں روانہ ہوئے تھے خانہ سرجانی ٹاؤن میں ایک روز قبل ہمارے نمائندے نے قرائنامہ اور قرائدار کے قوائب جمع کرائے تصدیق کی خاطر اس کے بعد اس کی معلومات حاصل کرنے پر ہمارے نمائندوں کو یہاں موجود اہلکاروں کی جانب سے یہ جواب ملا سر یہ قرائنامہ کے لیے ہے یہ فارم ملے ابھی کھلے دیر آنے جائیں گے یہ آپ کو خارب مل گیا اس کے آپ کافی کر آگے اپنے بات دورا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک کافی دینے پڑے گی یہ اوریجنل دینے پڑے گی تو اس کا اور کوئی طریقہ کا اچھا ہاں نے پہنچ کر معلوم ہوا کہ وائرلیس آپریٹر روم میں ریاض نامی اہلکار ان قوائب کی تصدیق کرتے ہیں اندر پہنچ کر ہمارے نمائندے نے کچھ معلومات حاصل کی جن میں رقم کے بارے میں بھی معلومات شامل تھی پانچ سو روپے جی ہاں صرف پانچ سو روپے اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ رام کہ جسے ہم نے آپ سے پوشیدہ رکھا جس پر سے پردہ اٹھتے ہی یہ چل رکوں کی کرپشن بن جائے گی قومی سلامتی کا سودا جی ہاں تھانوں اور راستوں پر عوام کو لوٹتے اہلکاروں سے کئی گناہ بڑی کرپشن جس نے نیشنل ایکشن پلان اور قومی سلامتی کے لئے بنائے گئے اس قانون کے ہونے کا مقصد ہی قتم کر دیا ہاں بھی کیا ماملہ ہوا ہے وہاں پہ کہیں اس سے ہم نے اس کو یہ جمع کر آیا فارم اس نے اٹیسٹ کر کے دے دیا پانچ سو روپے لیئے اس نے جیسے کہ اس نے پہلے ہم سے بات کر دیا جی اٹیسٹ کر دیا مہور دیکھا نا اسٹیشن آوز آفیسر اٹھارہ تین سترہ دیکھا نا لوگ کی نسی مانگے کسی گیا نہیں مانگیں نہیں پوچھا تھا میں نے بولا میرا ہی ہے وہ تو میں لے گا ہے نہیں ٹھیک ہے تُجھنے بولا ٹھیک ہے اپنے ہی لکھ دو تو اپنا بھی میں نے لکھ دیا اب سو نمبر لکھا ہے ہم نے نسی نمبر سے غلط لکھا تھا وہ غلط لکھا ہے نا اور اس نے آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ پوچھا کوئی کوئی اور ڈاکمنٹ نہیں مانگا نہیں کچھ نہیں بوچھا اچھا نیسی کی فوتو سٹیٹ دیتی ہے یہ پیچھے لگی وہ جس کو ہم نے منپلیٹ بھی کیا تھا اور جس کی اوپر نمبر غلط بھی ہم نے کیا تھا یہ پیچھے فوتو کوپی دینے کے باوجود اس نے میچ بھی نہیں کیا دیکھیں اچھا یہ دیکھیں ہمانے دمائندہ ہمارے ساتھ ہے یہ قرائے نامہ تھا ہم نے بھیجا تھا آہ ویریفیکیشن کے لیے اچھا اس ویریفیکیشن میں جو آفیشل سرکاری موحل لگتی ہے بغیر کچھ پیسے دیئے وہ موحل یہ لگتی ہے اسٹیشن آوز آفیسر کی لگتی ہے نیچے تاریخ لکھیوے یہاں اس کے بیچ میں کراچی لکھا ہے سرکاری سطح پر لیگلی آفیشلی قانونی حیثیت میں اس کا ایک روپے بھی نہیں ہوتے لیکن یہاں پر معاملہ اب پیسے کا نہیں رہا ہے پیسے سے بڑھ کر یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس میں جتنی انفارمی آفیشن لکھی تھی وہ مینپلیٹر تھی وہ غلط تھی اس میں ہم نے مکس کر دیئے تھے نیچے نمبر تھے اس میں چار ڈیجٹ اصلی تھے تو آٹھ ڈیجٹ ہم نے جالی لکھ دیئے تھے انیسٹیگیشن آفیرسر جو تھے انہیں اتنی فرصت نہیں ملی کہ نیچے جو ہم نے ان کو دیا اس لی اس سے نمبر ملاتے اس سے نمبر میچ کرتے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ نمبر غلط دکھا ہے انہیں کوئی خبر نہیں دی پہ پانچ سو روپے کے عوض انہوں نے اس پہ محل لگا کے دی دی اب یہ سرکاری مہر ہے اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے آپ بلکل کلیر ہو جاتے ہیں مالک مکان اب اس مہر کے بعد آپ کو دینے میں کوئی ہچکچاہٹ اس کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو اپنا مکان کرائے پہ دے آپ لیگلی پولیس کے حوالے سے بلکل کلیر ہو جاتے ہیں پولیس کے بعد انفرمیشن چلے جاتی ہے ہمیں سب سے حیرت اس بات کی ہے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہے کہ پانچ سو روپے میں اس شہر کراچی کا ایک قانون بھی گیا پانچ سو روپے میں پاکستان کا ایک قانون بھی گیا کہ دہشتگردی کے واقعات کے بعد وزیر داخلہ خود کہا چکے ہیں کہ آپ اپنی گلی محلوں میں لوگوں پر نظر رکھیں اس کے بعد ہی قانون منع کہ قرائے دار اور مالک مکان مشترکہ طور پہ قرائے نامہ تھانے میں جمع کرائیں گے اس کے بعد ہی وہ مکان وہ فلیٹ وہ دکان کوئی بھی جگہ قرائے پہ دی جائے گی اب اس میں اگر کوئی غلط انفرمیشن ڈال کے قرائے نامہ تھانے میں جمع کرائیں گے یہ تو ہمارا نمائندہ تھا بہت معاذت کے ساتھ کوئی دہشتگرد کوئی شدت پسند کوئی تقریب کار قرائے پر مکان لینا چاہے اور اس طرح غلط میں پرمیشن ڈالے اور تھانے میں جائے پانچ سو روپے دے اور اس طرح مکان قرائے پر لے لے اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیا یہ سٹیشن آوز آفیسر ہوگا انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا یہ تھانہ ہوگا ایس پی ہوگا ڈی ایس پی ہوگا ایس پی ہوگا ڈی آئی جی ہوگا یا آئی جی ہوگا یا وزارتیں داخلہ ہوگی صرف یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے جس سے پقاعدہ تھانہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس شخص کلیر ہے اس شخص کو اس کے قوائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے قوائف اصلی ہے یہ دیکھئے تھانوں میں موجود بھیجے گئے قوائف دونوں میں موجود فرضی پتے ساتھ ساتھ دونوں کے رائے ناموں میں ایک فریق کے قوائف اس کی معلومات اس کے گھر والوں کے نام بھی فرضی ہیں جنہیں بغیر کسی تصدیق کے مہر لگا دی گئی اور یہ اجازت دے دی گئی کہ یہ لوگ اس مقام پر عارضی طور پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کا پتہ اور قرائے نامہ ظاہر کیا گیا ہے اب اندازہ لگائیے جب تصدیق کا عمل کتنا ناقص ہے تو اس قانون کا کیا فائدہ ہے ہاں اس کا فائدہ صرف اور صرف پولیس نے اٹھایا وہ بھی بھرپور انداز دیا جس میں رشوت کی مد میں لاکھوں روپے عوام سے بٹور لیے گئے یہ کراچی کے دو حساس تھانوں کا حال ہے جہاں جو چاہے جیسے چاہے رہائش اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پولیس صرف تھوڑی سی رقم کے بدلے ان کی کسی بھی قسم کی دی گئی اطلاع اور معلومات پر مہر لگا کر اس کی تصدیق کر دے گی آخر کیا فائدہ ان قوانین کا کہ جن کا مقصد صرف اور صرف عوام کی جیبیں خالی کرنا رہ گیا ہے اگر اس علاقے میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری عمل میں آئی تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ اس گھر یا دکان میں رہائش فزیر افراد کی صحیح معلومات پولیس کے پاس موجود ہے تحقیقات کیسے کی جائیں گی اس طرح کا واقعہ ہے اس میں بیسکلی ہائلائٹ کرنا یہ ہے اور یہ پولیس والوں کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے صرف ایک طرح سے علامنگ بیل ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس طرح کے اور کتنے واقعات ایسے ہوتے ہوں گے اس شہر میں جو دو کروڑ سوا دو کروڑ کا شہر ہے جس میں سو ڈیرھ سو کے زیادہ پولیس سٹیشنز ہیں اس میں وہاں ضروری نہیں ہے کہ جس پولیس سٹیشن آپ گئے ہوں ہو سکتا ہے اس نے ریسپونسیبیلٹی شو کی ضروری نہیں کہ ہر کوئی اتنی غیر دمیداری شو کرے لیکن یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اس شہر سے ایسے مبینہ دہشتگرد گرفتار ہوئے ہیں جو علاقوں میں اپارٹمنٹس میں قرائے پہ رہ رہے تھے ہیں ہاں ہاں مسجد کے بالکل سامنے کھڑا ہوں ٹھے جا دونوں تھانوں میں بیٹے ہوئے حضرات میں سے کسی نے بھی ہماری جانب سے بھیجے گئے فریقین سے اصل شناختی کارڈ کا پوچھنا تک گوارہ نہیں کیا کرپشن کی بھی حد ہوتی ہے وہ بھی اس قسم کی جس کی وجہ سے عوام اور سیکیورٹی اداروں کی سلامتی دعوپن لگی ہو کیا تانوں میں بیٹے ہوئے ایسے چوز ان حالات سے ناواقف ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی لیے ٹیم خوفیہ آپریشن نے رخ کیا بلدیار ٹاؤن تھانے کا اہلکار کا نام ہے مقبول سعید آباد تھانے اپنے نمائندے کو بھیجاتا ہے ایک اور تھانے نے اس مہدہ کرین آئمے کو تزدیق کر دی اس پر دستاخت کر دی ہیں پانچ پانچ سو روپے میں قانون بکتا ہے بغیر تزدیق کے قانون بکتا ہے اگر یہی معاملہ رہا تو پتہ نہیں یہ معاملات کس طرف چلے جائیں بغیر تزدیق کے قانون بکتا ہے بغیر تزدیق کے قانون بکتا ہے ہیڈی کانسٹر ہیڈی کانسٹر یہ ابھی سٹیمپ آپ نے لگائی ہے کون سر یہ والی یہ والی سٹیمپ آپ کی ہے جی سر ادھر ہی سے لگی ہے سب سے پہلے تو آپ ہزار روپے واپس کیجئے پلیس یہ دیکھیں سامنے یہ سامنے ہمارے پڑھاوے ابھی میپا ریکارڈنگ ہے ہزار روپے کی نہیں سر اب کوئی پیسے نہیں ہزار روپے کی ریکارڈنگ اگر دکھاؤں تو پھر دیں گے آپ لیے ہی نہیں سر پہلے آپ ہزار روپے واپس دیں سرم لیے ہی نہیں میں کروں اگر ریکارڈنگ دکھا دوں پھر وہی بات سر میں کروں اگر ریکارڈنگ دکھا دوں آپ ایک بات سنیں آپ نے ہزار روپے لیے ریکارڈنگ ہے میرے پاس پہلے آپ ہزار روپے واپس کیجئے اگر ویڈیو دکھائی تو تو میڈویٹ دکھاؤ ویڈیو دکھائیں ذرا ان کی آپ نے تزدیق کیا کہاں سے کیا تزدیق کس سے کیا تزدیق کسی ادارے سے تزدیق کیا کسی ادارے سے وہ چھوڑ دیں وہ کیا کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کس ادارے سے آپ نے تزدیق کی تو سارے انہوں نے بولا نہیں ہے یہ آپ ہی ہیں یہ ایک بات سنیں ابھی رکھیں نظر آئے گا یہ آپ ہی ہیں یہ آپ ہی کی ویڈیو ہے پیسے تو نہیں سار میں نے لیا ان سے جیب میں آپ کیا رکھ رہے ہیں دوبارہ دیکھیں مقبول صاحب سار ایسے نہیں کریں بلا وجہ آپ پریشرائز نہیں کریں پریشرائز کر رہے ہیں آپ کو تو اور کیا سار کر رہے ہیں اچھا پریشرائز کر رہے ہیں آپ کو ان کے ذرا کوئی صاحب ہیں ایسے چھو صاحب ہیں دروازہ کیوں من کر رہے ہیں پبلک کو باہر بیجیں دروازہ کیوں من کر رہے ہیں آپ کی ذمیداری ہے اس کی تزدیک کرنا کیا کیا چیزیں تزدیک کرتے ہیں اس کے اینیسی لیا سار پہلے یہ لیکن ہی اینیسی م mari کے سر ایسے اس کے کوایف تزدیک ہوتے ہیں کوایف سار ہم ان کے ان ایسی تزدیک ہوتے ہیں بلکل سار ن ایسی تزدیک ہوتی ہیں ن ایسی نمبر جالیے تو انہوں نے سیکٹر آئی آجی یا میں اسی جالی ہے تو وہ توسب اب ذرا اس دوسرے اہلکار کے الفاظ دوبارہ ملاحظہ کیجئے جو اس وقت اپنے آپ کو سارے معاملے سے الگ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے مجھے ایک بات بتا دیں کیا آپ یہ تجدیق کرنے سے پہلے یہ ذرا کھول کے رکھیں سامنے ان کے تجدیق کرنے سے پہلے نائی سی چیک کرتے ہیں گھر کا پتہ چیک کرتے ہیں آپ کا کوئی نمائندہ مالک مکان کے پاس جاتا ہے نہیں سر مالک مکان کے نہیں جو پروسیجر یہ ہے کیا پروسیجر بتائیں یہ آتے ہیں ان کا یہ فارم ہے سر یہ فارم بھی غلط لے گئے سر یہ لے گئے گلتا ہے لیکن ہم نے ان کا اینی سی دونوں مال مکان کی اور رنٹ والے کی اینی سی لیتے ہیں دونوں دی اینی سی کا نمبر سے پہلے دکھا ہے فارم فل کرتے ہیں تجدیق اینی سی ہوتی ہے سر اتنا ہم نے اتنا نہیں دکھاؤ گا ان کو گوھر سے نہیں دکھاؤ گا چون نہیں دیکھا آپ کا کام نہیں ہے اینی سی سا جب ہم اینی سی رہدار کی جگہ کوئی مشکوک شکا جات تو کیا کریں گے جب دستاویز پر مہر لگانے کا مقصد صرف اور صرف رقم بٹور نہ ہو تو کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ اصل سناکتی کار چیک کریں یہ اہلکار اور یہ تھانہ سن پولیس کی کارکردگی کی اور تھانوں میں ہو رہی قانون کی پاسداری کی اصل شکل ہے کیونکہ ہم میں سے بیشتر افراد یہ جانتے ہیں کہ تھانوں میں ہوتا کیا ہے اور موقع لگتا ہی جناب ایسے چو تھانہ سعیدہ بات تھانے سے روانہ ہو گئے دوسری جانب جب ہم واپس لوٹے تو مقبول نامی اہلکار اور ان کا معاون دونوں تھانے سے غائب مقبول صاحب کھا ہے وہ مقبول صاحب کھا ہے کھانگ ہے یہ ہمیں ایسے چو کے بہانے انہوں نے باہر بلایا ہے ایسے چو کے بہانے باہر بلا کے کہا ہے کہ آپ کو ایسے چو سے ملواتے ہیں ایسے چو صاحب تو ہے نہیں یہ ایک اچھا طریقے گا رہا ہے یہ بہت اچھا طریقے گا رہا ہے اس وقت یہ سہیدہ بات تھانا ہے یہاں پر ایک قرائدار کا جو قرائدار اپنا مالی مکان سے مکان حاصل کرتا ہے اس کے پروسس کے لیے انہوں نے ایک ہزار روپے رکھے ہوئے ہیں وہ فارم یہاں پر آتا ہے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس فارم کو چیک کرے اس پر اینائیسی چیک کرے مالک مکان کے قوائف چیک کرے قرائدار اس کے اہل خانہ کے قوائف چیک کرے لیکن صرف ہزار روپے کے عوض نہ تصویر چیک کی جاتی ہے نہ اینائیسی چیک کی جاتا ہے نہ نام کمپیئر کی جاتا ہے نہ اینائیسی سے اس فارم پر جو اینائیسی نمبر لکھا ہے اس کو بھی کروس چیک نہیں کیا جاتا بلکہ ہزار روپے میں ٹھپا لگا کے دے دیا جاتا ہے اس علاقے میں وارداتے بھی ہوتی ہیں اس زون میں وارداتے بھی ہوتی ہیں ویس زون وارداتے ہوتی ہیں اور اگر ایسے علاقے میں جب پہلے سے ہی ورداتے بہت ہوتی ہیں جہاں پہلے سے ہی آپریشن چل رہا ہے جہاں پہلے سے ہی رینجرز فوج آپریشن میں لگی ہوئے وہاں پر پولیس اگر اس طرح کام کرے گی کہ ہزار روپے کے عیوز بغیر تزدیق کے بغیر تزدیق کے فارم لوگوں کے حوالے کر دے گی قرائے داروں کے حوالے کر دے گی تو پھر امن قائم کون کرے گا انہوں نے یہاں دکان کھولی ہوئی ہے لوگ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں لوگ جن سے قرائے نامہ بھروانے آتے ہیں یہ اس کے ہزار ہزار روپے وصول کرتے ہیں قانونن کسی بھی حیثیت میں کوئی بھی پولیس جپارٹمنٹ کسی بھی چیز کے پیسے وصول نہیں کر سکتا پیسے وصول کرنے کے بعد جالی کا وائف پر وہ عہدہ قرائے نامہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے اس میں چور رہے دکیت رہے دہشتگرد رہے غیر ملکی رہے جالی نائسی بنوا کے رہے پولیس والے اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے وہ جو کروائی کرے پولیس والے کچھ نہیں پوچھیں گے کوئی کروائی کر کے فرار ہو جائے ان کے پاس جالی کا وائف ہوں گے اس کی بنیاد پر تحقیقات بھی نہیں ہو سکے گی یہ نہایتی ویس زون کا حساس ترین تھانہ ہے یہ تھانہ ہے سعیدہ بات یہ ذہن میں رکھیں اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہاں پر کا وائف پر دستخط کرنے کے ویریفکیشن کے ہزار روپے غیر قانونی طور پر وصول کیے جا رہے ہیں کس نے کہا ہے پیسے لینے کا کسی نے نہیں کہا ہم نے بولا نہیں کہ پیسے کسی نے نہیں کہا ہے لینے کا پیسے کیوں لیے تھا اب ہم اس وقت جا رہے ہیں سوجانی ٹاؤن تھانے میں ہمارا جب نمائندہ وہاں پر گیا تھا قرائدار بن کے تو اس نے فارم ایک شخص کی حوالے کیا متعلق کا شخص کی حوالے کیا وہ فارم تھانے میں کسی کمرے میں لے کے گیا وہاں پر اس نے کوئی بات کی پہلے تزدیق کی پہ بہار آیا پھر اس پہ ٹھپا لگایا اور ہمارے نمائندے کے حوالے اس نے وہ قرائدہ نامہ کر دیا اب ٹیم خوفی آپریشن جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا کے ویریفیکیشن جو فارم ہے وہ اس کو ویریفائی کیا ہی نہیں گیا تفصیلات کو ویریفائی نہیں کیا گیا قوائف کو ویریفائی نہیں کیا گیا نائی سی نمبر شخص کی کوئی تزدیق ہی نہیں گئی اور دوسری بات یہ ہے ہاں پر انہوں نے ایک فکس جیٹ اکھے میں پانچ سو روپے اب کوئی ہزار روپے بھی دے دیتا ہے کوئی پندر سو روپے بھی دیتا ہے پیسے نہیں دے گا کام نہیں ہوگا ٹیم خوفیہ آپریشن نے تھانہ سرجانی ٹاؤن پہنچنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لی کہ ریاض علی نامی اے ایس آئی تھانے میں موجود ہیں بھی یا نہیں ٹیم خوفیہ آپریشن کو گرین سیگنل مل گیا ہے اور انہوں نے کہا فوراں آپ سرجانی تھانے پہنچ جائیں ہم ابھی اپنے نمائندی کی خبر پر فوراں اندر جا رہے ہیں اس کی انفارمیشن بندر جا رہے ہیں اندر جو بھی ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں ریاض نامی شخص ہے جس نے اس پہ ٹھپا لگایا تھا اب اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا سوطحال ہوتی ہے ٹیٹا خریص ہے اچھا ریاض صاحب مسروف ہیں وہ بھی ریاض صاحب آپ کا عوضہ کیا ہے کیا جیس ایس آئی ہوں ایس آئی اچھا آپ کا یہاں کام کیا ہے انٹیلیجنس افتار ہوں انٹیلیجنس افتار ہے جی بیٹھو جگہ دیدو یہ جو قرائے نام ہوتے ہیں اس کی ویریفیکیشن آپ کا جی جی پورا آپ کا اختہ آ رہے ہیں جی اس ٹیٹا بھی آپ اس پہ لگاتے ہیں جی اس پہ لئے کیا کیا ہونا ضروری ہے کاغذ ہونا ضروری ہے بھاراند ہونا ضروری ہے یہ والا ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا انفرمیشن ہونا ضروری ہے ان میں مطلب یہ سنہائے ایس آئی فرائے بیٹھ وہاں جی اس ٹھیک ہے اور یہ پولیس کا لازمی ہے ٹھیک ہے یہ ضروری ہے اچھا قواہیف میں کیا کیا ہونا ضروری ہے قواہیف میں مطلب یعنی قرائدار اور مالک مکان کی کیا کیا ڈوکومنٹ چاہی ہو نہیں کچھ نہیں صرف یہ ہمارا پولیس فارم جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تصویر چاہیے ہوتی ہے نائسی نمبر چاہیے ہوتا ہے گھر کا پتہ چاہیے ہوتا ہے اس کو پھر آپ ویریفائی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جب یہ ہوگا تو کھنے کریں گے آپ کوئی نمائنہ دوز گھر پہ بھیجتے ہیں نہیں پھر کیا ہوتا ہے گھر بھی نہیں بھیجتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے اس کو چیک کر کے ہم مول لگا کے دے دیتے ہیں کسی آپ کی کارڈ نمبر آپ کو پتہ ہوتا ہے اصلی ہے نہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو تزدیک ہو سکے کہ یہ آج انسان اصلی ہے جالی ہے یہ بھی پتہ نہیں کسی ایسی چیز سے پتہ چل سکے کرائے نام اصلی ہے جالی ہے یہ بھی پتہ نہیں کیا کوئی پیسے ہوتے ہیں نہیں کوئی پیسے نہیں کسی بھی مد میں نہیں کسی کسی ایسی چو صاحب نے پیسے کرتا ہے کبھی نہیں ایسی چو صاحب نے نہیں کبھی نہیں ایسی سپ صاحب نے نہیں کسی نے بی آئی جی نے نہیں آئی جی نے نہیں کسی اور ہیڈ مورر نے نہیں ڈیوٹی آفیسر نے نہیں کوئی کانون ہے اس پر پیسے لینے نہیں کسی بھی قسم کا نہیں کیا یہ قانون ہے اس کو پوئی طرح پہلے چیک کیا رہا ہے؟ بلکل ہے تو جب یہ قانون ہے کہ نہ پیسے لے سکتے ہیں اور چیک کرنا لازمی ہے آپ نے پہلے قانون یہ تھوڑا کہ اس کے پیسے لیے کسے لیے میں نے پرسو آپ نے اس کے پیسے وصول کیا یہ کہ دکھا دوں آپ کو ہو سکتا ہے کس مد میں لیے پیسے؟ نہیں کہاں لیے میں نے پیسے دکھا دو آپ دکھا دیں ویڈیو اس میں نائی سی نمبر جالی ہے نائی سی دونوں آپ میچ تو کر سکتے ہیں کہ جو نائی سی دیا ہے سب چیز مانگتے ہیں آپ یہ دیکھیں فارم یہ فارم آپ چھوڑ دیں ہمارا تعلق اس فارم سے اس فارم کے بارے میں بتا ہے نائی سی آپ مانگ سکتے ہیں نائی سی میچ بھی کر سکتے ہیں اس فارم میں سب کچھ جالی ہے ایک چیز جالی ہے آپ نے کچھ بھی میچ نہیں کیا ایک چیز بھی میچ نہیں کیا اور میں ٹپل لگا کے دے دیا کس نے کہا ہے پیسے لینے پا کسی نے نہیں کہا ہم نے بولا کہ پیسے کسی نے نہیں کہا ہے لینے پا پھر آپ نے پیسے کیوں لے جناب نہیں ہو سکتے جو آپ بندہ لے رہے ہیں ہو نہیں سکتے جنابے والا ہمارے پاس ویڈیو ہے ابھی پھر کیا کریں آپ یہ بتائیں آپ نے غلط کیا ہے غلط ہے تو بھائی آپ انویسٹیگیشن میں آپ کیا آپ نے جنگ کیا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا یہاں پر عوام اس لیے آتی ہے کہ پیسے دے کوئی جرم نہیں کیا پیسے تو لیے نا آپ لیے ہوں گے آپ نے بول لے وہ لیے ہوں گے یہ ایسرچو صاحب ہیں ہاں ہم نے وہ ختم نہیں کر سکتے اس میں سب کچھ جالی ہے اس میں سب کچھ جالی ہے اب ختم مطلب کیسے کرو گے مطلب وہ فاسی لگاؤ گے گولی مارو گے ہمارے اختیار ہی نہیں ہے پھر کیا کیسے ختم کرو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے ہم تو آپ سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے تو لیے جب ایک چیز سامنے ہے اس کو پتا ہے لیے تو پھر اس کو بار بار دورانے کی ہے نا آپ کے پاس ثبوت ہوئے ہر چیز ہے بس ابھی ختم کرو اس چیز کو ابھی کیا کرنا انتہائی شرم اور افسوس کا مقام ہے بلندو بانگ دعوے شہر کو جرائن سے محفوظ رکھنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اگر پولیس کا یہ اصل چہرہ ہے تو وہ کیا ہے کہ جس کے بلبوتے پر عوام کو اس دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ پولیس کی موجود کی تحفظ کی علامت ہے پولیس کا ہے کام مدد آپ کی یہ قوانین اس وقت بنائے گئے کہ جب ہم اس دہشت گردی کی ایک بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں یہاں پر بھی ایسے چو صاحب موقع دیکھ کر سمجھ تو گئے ہوں گے آپ اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ ہم اس وقت سفزانی ٹاؤن پولیس ٹیشن میں موجود ہیں جس شخص نے پیسے لیے تھے ان کاغذات کے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے پیسے لیے لیے میں نے کوائف کی تزدیق نہیں کی اب میں کیا کروں اگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو ڈی ایس پی صاحب ڈی ایس پی نہیں تو ایس پی صاحب ایس پی نہیں تو ایس پی مانا ڈی آئی جی آئی جی اس چیز کا نوٹس لے لے یہ کوئی مزاق کی رات نہیں چھوٹا موٹا کرپشن کا معاملہ نہیں ہے یہ نیشنل سیکیریٹی کا معاملہ ہے کہ کسی گھر میں جالی شناختی کارڈ پر چار لوگ اگر اپنا بصیرہ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی دشت گردی کی کاروائی کرتے ہیں تو پیچھے کوئی سراخ نہیں چھوڑ کے جا سکتے کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پانس سو ہزار روپے کے ایوز جب کانون اس طرح بکے گا جالی کوائب جالی کاغذات پر اس طرح بکے گا جب ڈیوٹی آفیسر بیڑ کے لوگوں سے پیسے کا تقاضی کر کے اپنی مہروں کا غلط ناجائز استعمال کریں گے تو پھر بد امنی ہوگی چند نوٹوں کی خاطر کانون بیشتیا اپنی خواہشوں کی خاطر زمین بیشتیا فقط تقاضی تھا ایک ذمہ داری کا تحفظ کا احساس ایمانداری کا تم نے سکھوں کی جھنکار میں اپنا ہی مقام بیشتیا افصران کتنے ہی دعوے کر لیں اگر اہلکار جنہیں دراصل قانون کا نفاظ کرنا ہوتا ہے وہی ایسی بے حصی دکھائیں گے تو عوام کا کیا ہوگا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں شور تو بہت مشتا ہے ایکشن کے وعدے اور بھی کیے جاتے ہیں پر کیا اب یہ بہت نہیں ہو گیا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا تھانے میں بیٹھے اہلکار کب عوام کی فلا اور تحفظ کو ترجیح دیں گے حکومتیں قوانین تو بنا لیتی ہیں پر اس پر عمل کروانے کیلئے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان حکمرانوں کی جیبے گرم کر کے ایسے تھانوں میں پوسٹنگز حاصل کرتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ایسے قوانین کا اگر آپ ایک متعی مجھے لا دیں جس سے انہوں نے کوئی ایسا پاسٹور پہ لیا ہے میں ان کو وہ حال کروں گا دپارٹمنٹ الیکشن ہوں گا کہ آپ ساری دنیا دیں جسٹ ون متعی جو آکے کہے کانے بندے نے میرے سے اس بات کے پیسے لیں نیشنل ایکشن پلان میں پولیس کا شعبہ شامل ہی نہیں ہے سب سے مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں جو سب سے کی فیکٹر ہے جو سیویلین انسٹیٹوشنز کو اور جو پولیس کا بیسیکلی پولیس پہ کیوں زیادہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ پولیس آپ سے قریب ترین ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کی رسائی اس طرح فوج تک نہیں ہوتی اس طرح رینجرز تک نہیں ہوتی لیکن تھانا جو ہے جلدی ہوتی ہے اس لیے پولیس کو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بھی ہونا چاہیے اور جب تک آپ پولیس ریفارمز نہیں کریں گے اور پولیس کو غیر سیاسی نہیں بنائیں گے اور پولیس کو زیادہ پروفیشنل نہیں کریں گے آپ چاہے ضربی عظم لانچ کر دیں یا رد الفساد لانچ کر دیں آپ کبھی بھی مکمل پائیدار امن آپ کے ملک میں نہیں آ سکے گا جب تک آپ پولیس کو بہتر نہیں کریں گے ان حالات میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ہماری نگاہیں حکومت پر ہیں کہ آپ جو قانون بناتے ہیں اس کے نفاظ کے لیے اب اہل اہلکاروں کی سخت ضرورت ہے تانوں میں بیٹھے یا سوتے ہوئے ایسے چوز جو اپنے عملے کی بدنوانی پر فرار ہو جائیں اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں نہ ہی ان اہلکاروں کی جو چند روپوں کے خاطر قومی سلامتی کو دعو پر لگا دیں ٹیم خوفی آپریشن اپنا کام اسی طرح کرتی رہ گی اگلے ہفتے پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ